السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس پروفیسر انزماؤنک ہے آپ دیکھتے ہیں ایکالوجی کے لیکچر جس میں آج ہم دیکھیں گے سیڈ ڈورمنسی کے بارے میں سب سے پہلے تو سیڈ ڈورمنسی کے ڈیفنیشن آپ کو پتا ہونے چاہیے جس میں وہ بتاتا ہے فیزیالوجیکل انیبیلیٹی آف سیڈ تیرمنیٹ ایون انڈر انفیوریبل کنڈیشن اور فیوریبل کنڈیشن اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں فائدے کیا ہیں وہ زیادہ ہیں اب اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے سیڈ ڈورمنسی اس کی ریزنز کیا ہیں کازز کیا ہو سکتی ہیں یہ کیوں جو ہے سیڈ وہ جو ڈورمنٹ ہو جاتا ہے جرمنیٹ نہیں ہوتا اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آتی ہے ہارڈ سیڈ کو ہارڈ سیڈ کوٹ وہ کہتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے سیڈ کی جو بیرونی لیئر ہے جسے سیڈ کوٹ یا ٹیسٹا کہتے ہیں یہ بہت ساری لیئر سے مل کر بنتے ہیں جس میں ایڈیشنل کوٹ لیئرز آ جاتی ہیں جو کہ انڈسکرم سے بنتی ہیں ان سیڈ کوٹ کے اندر سیلولوز، ہمی سیلولوز، لگنن، پروٹینز موجود ہوتے ہیں اس طرح کی سپیشیز ہارڈ کوٹ رکھتی ہیں ان میں سیڈ جو ہے وہ لگیومینیسی فیملی اور مالویسی فیملی کے شامل ہیں تو یہ پانی کو اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں اس کے بعد اس میں بتاتا ہے کہ ریسپائریشن ہو رہی ہوتی ہے جس میں اکسیشن نیسیسری ہوتا ہے اور ساتھ اس کے بن جاتی ہے کاربنڈائی ایکسائٹ تو جب ضرورت سے زیادہ کاربنڈائی ایکسائٹ بن جائے سیڈ کے اندر تو وہ بھی اس کو روکتی ہے وارٹر کی اندری کو ان سم سیڈز اس کا مایکروپائل جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے مایکروپائل کے بلاک ہونے سے جو ترسیل ہے وارٹر کی وہ روک جاتی ہے اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے ڈارمنٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے سیڈز بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ وارٹر اور گیسز ایگزارب کرتے ہیں سیڈز اور جرمی نیشن کے لیے پانی کو ضرورت سے زیادہ پانی جب وہ ابزاب کر لیتے ہیں تو میکینیکل ریزیسٹنس کریئٹ کر دیتے ہیں ریڈیکل باہر نہیں آتا امیچور ایمبریو تو سیڈ گوٹ کے بارے میں بتایا چل گیا آپ کو لیئرز ہیں اور تین چار ریزن بھی میں نے بتا دی امیچور ایمبریو بھی تین چل گیا ایمبریو جو ہے وہ فلی ڈیویلپ ہو جاتا ہے گلنے سے پہلے لیکن کچھ پلانٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈیویلپ نہیں ہوا ہوتا ان میں کن کچھ دینوں کے لیے جو سیڈ ہے وہ وارٹر کو امبائب کرتا ہے اور ایمبریو جب تک کہ فلی ڈیویلپ نہ ہو جائے یہ ڈارمنٹ ہو جاتا ہے جب فلی ڈیویلپ ایمبریو ہو جائے تو تب جو ہے وہ کیا کرتا ہے جرمینیٹ کرتا ہے تو مطلب اگر بیج کچھا ہے ایم میچور ایمبریو ہے تو وہ کبھی بھی جرمینیٹ نہیں کرے گا اور اگر وہ صحیح طرح سے پکا ہوا ہے کمپلیٹ سیڈ ہے تو پھر وہ جلدی سے جرمینیٹ کر جاتا ہے تو ایم میچور ایمبریو کی وجہ سے بھی سیڈ ڈارمنٹی آتی ہے اس کے بعد نیکس ہے لائٹ سینسٹیپ سیڈز اس کی دو کٹیگریز بنا سکتے ہیں پوزیٹیو فوٹو بلاسٹک سیڈز نیگیٹیو فوٹو بلاسٹک سیڈز سیڈز آف موس سپیشیز جرمینیٹ اکولی ویل بہت ڈارک اور لائٹ سیڈز آف ایک سیڈز لائٹ سیڈ ہی دور بیگر پڑیس آف درک پوزیٹیو فوٹو بلاسٹک سیڈز مطلب کہ پوزیٹیو ہی دور بلاسٹک سیڈز سم سپیچیز لائک فلوکس نیمو فیلا اینڈ سائلین ریمین ڈارمنٹ وین ایکسپوز تو دا لائٹ تو یہ جرمنیٹ کریں گے ڈارک میں تو اب انہیں لائٹ چاہیے تو اس لیے یہ کیا ہے نیگٹیو فوٹو بلاسٹک مطلب ان کے لائٹ نہیں چاہیے چلنگ ریکوائرمنٹ کچھ پلانٹس ایسے ہیں جن کو چلنگ ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے وہ چلنگ ریکوائرمنٹ جب تک پوری نہ ہو تو ان کے جو فلاورنگ ہے وہ سارٹ نہیں ہوتی جسے ورنلائزیشن آپ نے کہا ہوا ہے تو ان کے سیڈ جو ہیں جب تک جرمنیٹ نہیں ہوتے جب تک اس کی چلنگ ریکوائرمنٹ کمپلیٹ نہ ہو اس کے بعد آ گیا بعض ایک ایسا ہوتا ہے کہ سیڈز ڈارمنٹ بن جاتے ہیں تو انہیں آرٹیفیشل چلنگ دی جاتی ہے تو بعض ایک نیچل چلنگ مل جائے تو وہ جرمنیٹ کر جاتے ہیں اس کے بعد پانچوہ پوائنٹ جو ہے وہ سیڈ ڈارمنٹ سی کیوں ہوتی ہے اس میں آتا ہے گروت انہیبیٹرز بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں سیڈز کے اندر جو کہ گروت کو روک دیتے ہیں جس میں کیومرین ہے پیرا ایس آر بک ہے فیورولیک ایسرڈ ہے ان کی وجہ سے جو ہے سیڈ ڈارمنٹ سیڈ نہیں ہوتی اب آج کے ٹاپک کی میں آٹلائن بھی آپ کو اسی میں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ دیکھنا چاہیں تو بوکو والا بھی دیکھ سکتے ہیں یہ در یہ ہے سیڈ ڈارمنٹ سیڈ کے بارے میں جس میں اس کی قاضی بتائی نہیں ہے سیڈ ڈارمنٹ سیڈ کی ہارڈ سیڈ کوٹ اور اس کا پہلا پوائنٹ پھر ہارڈ کوٹ کا آگے پوائنٹ بنے ہوئے یہ اس طرح سے ایمیچور ایمبریو لائٹ سینسٹیف سیڈ چلنگ ریگوائرمنٹ ڈارمنٹ سیڈیو تو گروت انہیبیٹیٹ اینکلز یہ سارہ آپ نے آج تیار کر لینا ہے تینکیو اللہ فکر